کٹ کرکی کھیشنے سے یہ ہے کہ وہ پر جو ہے مردار ہو جائے ہوا لگ جائے گی اس کے اندر اندر خول تک اس کی وہاں جیسے کہ ہم روٹ کھنال کرواتے ہیں دار تو دو سیکنڈ میں نکال دیتا ہے لیکن روٹ کھنال کر کے ہم اس کو مذبق کرنے تکلیف ہے تو روٹ کھنال کرتے ہیں دارد کے سینسس ختم کر دیتے ہیں درد کو ختم کر دیتے ہیں جیسے آپ کٹیں گے کھل جائے گا جب پور کھل جائے گا اس کا تو وہ پر جو ہے ڈیٹ کنڈیشن میں جائے گا اس کو آپ آرام سکھئے اسلام علیکم نمشکار ست سے کال آداب تو دوستوں ہم آج آئے ہوئے ہیں بھوپال اور بھوپال میں ہیں ہم استاد آقا عبدالعلیم صاحب کے ساتھ اور کیونکہ یہاں پر بیٹے تھے ہم عمران بھائی کے ہاں آپ دیکھی رہے ہیں اور دیکھی چکے ہوں گے کافی ویڈیوز میں بیک گراؤنڈ صاحب سمجھ گئے ہوں گے تو سب سے پہلے آج ہم بات کریں گے آہ آغا عبدالعلیم صاحب سے کچھ کبوتر آہ بازی کے اوپر آہ چھوٹی سی آہ بات چیت آج کیونکہ یہاں ہم بیٹھے ہیں اور استاد کے پاس آہ بیٹھے ہیں اور کبوتر بازی پر بات نہ ہو تو کام ادھورہ ہے آہ تو سب سے پہلے استاد السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو نمشکار آداب سسری کال اور جیپل ٹوک پیجنز کے سبھی ویورز کو میرا سلام اور سبھی کا خوش آمدید اور ہم بڑے شکر گزار ہیں ہمارے بھائی کی کے ریزون بھائی ہمارے یہاں پہ آئے ریزون تھبری صاحب اور جو کہ ہم لوگ کے ساتھ ڈسکیشنز کرتے ہیں آخر کے آپ سب کو اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں اور ماشاءاللہ ان کے سوالات ایسے ہوتے ہیں جو کہ مطلب آہ سب چیز کی پرتیں کھول کے رکھ دیتے ہیں یہ دو منٹ میں لیجئے تو دوستوں آج ہم بات کریں گے آگا عبدالعلیم صاحب سے آہ کبوتربازی کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں کچھ سوال یہ ہے کیونکہ کبوتربازی ایک بہت بڑا چیپٹر ہے جو آہ اتنا آسان سمجھتے ہیں اتنا آسان ہوتا نہیں ہے تو استاد سے ہی میں کہوں گا کہ آپ کچھ پرتیں کھولیں کچھ بتائیں میرے بھائی آج کے اگر ہم آج کی بات کریں تو اب یہ کبوتر اڑانے کا پروری کا ٹائم آ رہا ہے یعنی گرمیوں کے لیے آج سے تیاری کرنا ہے جسے کہ جنوری کا بالکل لاسٹ ویک چل رہا ہے آخری ہفتہ ہے اس ٹائم میں پرپٹائی ہوتی ہے کبوتروں کی اور جو ہے پرپٹائی کے لیے سب سے مین چیز میں بتاؤں جو لوگ سب سے بڑی مسٹیک کرتے ہیں پہلے کبوتروں کے پرکھیچتے ہیں اس کے بعد ان کی ڈائٹ سٹارٹ کرتے ہیں جی اگر آپ کو کبوتروں کی پرپٹائی کرنا ہے دیکھئے جو بغیر پرپٹائی کے شوق کرتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے کہ ان کے پاس اتنے سارے پٹھے ہیں جو کہ بلکل ان میں سے جو صاف سترے پٹھے ہیں دسو صاف پٹھے ہیں ان کبوتروں کو اڑھاتے ہیں تو جو ان کے پاس نہیں ہے کم کبوتروں میں شوق کرتے ہیں کہ ان کو پرپٹائی کرنا پڑتی ہے اور جتے بھی جو دوسرے شوق ہیں آپ ان کا ہیں مدراسی ہے پنجابی ہے سب کے اندر سب کے اندر یہ ہوتا ہے اور ہم لوگ ایک سب سے مدب کمی کہیں ہماری یہ ہے کہ ہم ان کی ڈائٹ جب چینج کرتے ہیں جب پرکھیچ لیتے ہیں جی ہمیں کبوتروں کی ڈائٹ کم سے کم دو ہفتے پہلے سے تین ہفتے پہلے سے چینج کر رہنا چاہیے تاکہ وہ اس ڈائٹ پہ آ جائے ہے کبوتر اور جب کبوتر ڈائٹ پہ آ جائے گا مطلب اس ڈائٹ کو صحیح سے حضم کرنے لگے گا تو وہ ویٹ پٹ کرنا شروع کرے گا جب ویٹ پٹ کرے گا تو آپ اس کے پر کاٹ دیجئے اس وقت میں یعنی تین ہفتے پہلے آپ اس کے پر کاٹ دیجئے جتے بچے ہوئے ہیں یعنی کہ جو اس کے اپن کہیں اس وقت کے کنڈیشن کے اندر جو پر اس نے بدل لیے ہیں ان بدلے ہوئے پروں کو چھوڑ کر کے جو پر اس کے پرانے ہیں جو کہ خراب کنڈیشن میں ہیں ان کو نیا کرنا ہے تو انہی کو کاٹیے ہوئی سے کاٹیے کہ جو اوپر اور نیچے کی پرییں ہیں وہ نہ کٹیں مطلب ایسے کاٹے ہیں آپ کہ ان کے ہول بھی کھلنا ہے کبوتروں کے پروں کے یعنی ہول کھلنے سے مراد ہے پر ایسا کاٹے کہ وہ نیچے والا حصہ کاٹے تاکہ اس کے اندر ائر پاس ہوگی تو وہ کبوتر کا پر جو ہے وہ مردار ہوگا اس کو کھیشنے میں آسانی ہوگی دو دین ہفتے کے اندر وہ اس کنڈیشن میں جائے گا ہے کہ اب اسے آرام سے کھیش لیں اب ڈائیٹ آپ نے شروع کر دی ڈائیٹ اچھی سے اچھی ڈائیٹ سٹارٹ کریں اس کے بعد جو ہے ایک سکنڈ آپ کی بات یہاں پر کاٹوں گا کیونکہ پھر بخول ان کے کے استاد نے کہا کہ سوال پوچھتے ہیں تو آپ جیسے لوگ پر کھیشتے ہیں آپ نے بڑی اچھی بات بتائی تو میں نے یہاں پر فوراں پکڑا کہ ایک پر کاٹ کے اس کے پر کھیشنے سے یہ ہے کہ وہ پر جو ہے مردار ہو جائے مردار ہوا لگ جائے گی اس کے اندر نا اندر ہول تک اس کو تکلیج بھی جیسے کہ اپن روٹ کنال کرواتے ہیں دار تو دو سیکنڈ میں نکال دیتا ہے لیکن روٹ کنال کر کے اپن اس کو نکال مدب کرنے تکلیف ہے تو روٹ کنال کرتے ہیں داد کے سینسس ختم کر دیتے ہیں درت کو ختم کر دیتے وہ روٹ نکال جائے جسا آپ کاٹیں گے کھل جائے گا اس کا پور پور کھل جائے گا جب پور کھل جائے گا اس کا تو وہ پر جو ہے ڈیٹ کنڈیشن میں جائے گا اس کو آپ آرام سے کیش لیں نئے پر کو بلکل نہیں کاٹیں صرف پرانے پروں کو کاٹیں جو آپ کے اڑنے والے پر ہیں سب سے پہلے ان پروں کو کیچیں یعنی دس دس کبوتر باون پر کی ہے دس بیس بیس پر دونوں طرف کے اور دن کے بارہ پر ہے یعنی باون پر میں بہت پہلے سے یہ بات کرتا ہوں یہ اسی طریقے سے ہوا جیسے کہ ہم ناکن کو نیل کٹر سے کاٹیں اور ایک ڈائریکٹ کھینچیں کھینچیں اب کھینچنے سے بہتر ہے کہ اپن جو چیز بڑی ہوئی اس کو تراج دے تراج دیجئے اس کو اور اگر آپ کو بہتر آئیٹم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کاٹتے ہیں اس کو نہ ہوا لگ جاتی تو کبوتر پر تھوڑا سا اور ریلیکس رہتا ہے اس کو چینج کرنا چاہتا ہے چینج کرنا چاہتا ہے دیانے کہ وہ اپنے اس کے اندر جا کر کے جھاڑ پہ جاتا ہے جیسے جھاڑ پہ آیا ہے وہ تین ہفتے پہلے کاٹنے کا کہہ رہا ہوں میں اس کو جھاڑ پہ جائے گا جھاڑ پہ جائے گا ڈائٹ آپ اچھی دے رہے اس کو تو اس کے اندر ہوگا کہ آپ کھیچو گے تو تکلیف رہتی ہے اور اس تکلیف کے لیے آپ کو بروفن دینا چاہیے پانی کے اندر یا کوئی بھی ڈسپرین دے دیں بروفن دے دیں اس سے ہوگا کہ کبوتر بہت ریلیکس رہے گا اس کا درد ختم ہو جائے گا دو تین دن نینا ہے آپ کو صرف تین دن جی جی تو اس سے نا کبوتر آپ کے سوکی میں آئیں گے نا کبوتر وہ جو بازو خراب کر لیتے ہیں وہ کریں گے ہے نا جی اچھا آپ نے دس دس پر آج کھیچے ہیں اس کے پندہ دن کے بعد آپ اس کے بغلی کے پر دمکی پر کھیچ دیجئے کیونکہ وہ جلدی آ جاتا ہے یہ دس پر جو ہیں یہی دیر سے آپ یہ مین پر بھی ہیں جاندار پر بھی یہی ہیں اور یہی کام آئیں گے ڈیوڑنے میں اور آپ کے بغلی کے پر جو ہے وہ گلائیڈ میں ان کو بہت سپورٹ کرتے ہیں کہتے ہیں نا ہم بغلی کے پر کتنے بڑے ہیں جتنے بڑے ہوں گے کبھو تو اتنی گلائیڈ کرے گا اتنی لمبی برواز کرے گا اس کو ایسے کیونکہ وہ گلائیڈ کراتے ہیں اس کو یہ سب چیز ہیں دوستوں یہ ما شاہ اللہ جس کو کہتے ہیں کہ ایک اگر چھوٹی سی میں مثال دوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ سب ان کو کیا نولیج ہے کئی لوگ ہوتے ہیں کہ یہ کیا جانتے ہیں یا میں کیا جانتا ہوں یا میرے بھائی آپ کی بلکل بات کاٹ رہا ہوں میں میں آپ کو بتاؤں ہوتا کیا ہے لوگ جو ہے اپنے اپنے کونسپٹس کی اوپر بیٹھے ہوئے ہم بھی لوگوں کے کونسپٹس کو کہتے ہیں لوگ ہمارے کونسپٹس کو بھی کہتے ہیں ہم کہتے ہیں بھائی دوزخ بھی ہے جنت بھی ہے تو مر کے دیکھ مر کے دیکھ تو اس سے پہلے بھائی دوزخ و جنت جب پتہ چلے گی جب آدمی مرے گا یعنی کہ جب آپ کام کروکے اس کے بات پتہ چلے گا آپ کو بھی یہ صحیح ہے یا خلط ہے ٹھیک ہے نا اور جیسے میں کہتا ہوں اگر آپ ویسے فالو کروکے تو مطلب آپ کی کامیہ بھی پکی ہے آپ کے پاس یعنی کہ آپ کے کبوتر پر اچھے لکھے آئیں گے کبوتر کم تکلیف میں رہیں گے آپ کے کبوتر اچھے سے ہیلڈی انوارمنٹ میں پلکے بڑے ہو جائیں گے اور جتنا اچھا کھلا سکتے ہیں اس وقت میں وہ آپ کھلائیے وہ آپ کے اڑانوں میں کام آئے گا کیونکہ ہوتا گیا ہے پر صوبتہ ہی جب برابر آئیں گے تو سکھانے کیلئے باجرے پہ لیا ہو گیا آپ میں میں نے آپ یہ بات جو کہی وہ صرف استاد محترم سامنے اور میں بہت عزت کرتا ہوں جتنے بھی میرے بڑے ہیں سبھی کی عزت کرتا ہوں لیکن یہ سوال میرا صرف اس لیے تھا کہ ضروری نہیں کہ میں نے میری اپنی شادی سکسز ہوئی ہو نہ ہوئی ہو تو میں کسی دوسرے کا اچھا رشتہ نہیں کروا سکتا کروا سکتے ہیں میں نے اڑھائے نہیں اڑھائے that is different issue سچند تیندولکر کا جو کوچ تھا وہ بہت بڑا کھلاڑی تھا یہ تو نہیں ہے نا جی جی شہنوان کا جو مطلب گروہ تھا وہ کوئی بہت بڑا یا جان بریڈمن کا جو استاد تھا کوچ تھا وہ بہت بڑا کھلاڑی تھا نہیں یا یہ بہت اچھا کوچ بن گئے تو نہیں تو لوگ ایسا بانتے ہیں سب اپنے دل سے دیکھیں کھلاڑی ہونا ایک الگ بات ہے آدمی جو کھلاڑی ہے اس کے پیچھے جس کا ہاتھ ہے اس کو جتہ سکھا ہے وہ آدمی لوگ کہ صاحب ہم نے کسی سے نہیں سیکھا لیکن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو دیکھا ہے کسی سے انسپائر ہو کر کے وہ چلا ہے بلکل چلا ہے وہ اگر آپ یہ کہیں کہ اپنے بڑوں کی جس سے بھی ہم سیکھیں چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بھائی سیکھنے کے لیے چھوٹا بڑا کچھ نہیں ہوتا سب فالتو کے کونسپٹ ہیں چھوٹا ہے تو اس سے بھی سیکھو گے بڑا ہے تو اس سے بھی سیکھو گے اور میں آپ کو بتا دوں سیکھنا ایک ایسا چیز ہے ایک ایسی وہ ہے کہ آپ زندگی بھر سیکھتے رہتے ہو زندگی بھر سیکھنا پڑتا ہے آپ کو ہر چیز کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے زندگی بھر سیکھنا پڑتا ہے اگر آپ نہیں سیکھیں گے تو پیچھے رہ جائیں گے تو دوستوں ماشاءاللہ یہاں بہت ہی مزے آتے ہیں جب ہم بیٹھ جاتے ہیں ایسے استادوں کے ساتھ استاد ہندوستان میں ہندوستان سے باہر اللہ سب کو صحیح تندرستی اور سلامت رکھے بہت اچھے اچھے استاد ہیں لیکن میری یہ گزاریش ہے کہ جو اپنے پاس لوگوں نے خزانہ رکھ رکھا ہے اس کو آگے بڑھائیں جیسے کہ استاد کوشش کرتے لیکن عمومن ہوتا یہ کہ جو بولتا ہے اس کے پیچھے لوگ زیادہ لگتے ہیں جو کرتا ہے اس کے پیچھے لوگ زیادہ لگتے ہیں کہ یہ کیسے بول رہا ہے ہم سے زیادہ جانتا ہے تو میرا اپنی یہ رائے ہے باقی تو آپ سب لوگوں کا اپنا اپنا کرنا ہے آپ چاہیں تو میری بات کو اپنے پاس رکھیں اور نہیں تو کوئی بات نہیں تو اسی کے ساتھ میں آپ کی بات کی پر اور کہنا چاہوں گا کہ یہ لگتا ہے کہ کوئی سیکھے کوئی نہیں سیکھے آپ کو جو چیز اچھی لگے جس کی بھی اچھی لگے وہ بھلے ہی آپ کا دشمن ہو آپ اس کو سیکھ کے چلو آپ اس کو ایک بار پریکٹیکل کر کے دیکھو زندگی اتنی نہیں ہے دوسروں کے تجربوں سے اگر آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ ان سب کو تجربوں کو کرتے ہوئی جاتے ہیں تو اس لیے جو ہے جو آپ جہاں جہاں سے جو مطلب آپ کیا کہتے ہیں سیکھ جو آپ جہاں جہاں سے اکھٹا کر کے لوگوں سے باتیں کر کے آپ دیتے ہو لوگوں کو سوچنا چاہیے سیکھنا چاہیے آپ اتنی محنت کرتے ہیں اس کے لیے اس کی اوپر تھوڑی سی توجہ دینا چاہیے میں ایسا نہیں ہے کہ میں نہیں سیکھتا ہوں میں بھی آج کی تاریخ میں بھی سیکھتا ہوں بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں جس کو سیکھنا پڑتا ہے دوبارہ آپ کو اپنے آپ کو پریپیر کرنا پڑتا ہوں ان سب چیزوں کے لیے یہ نہیں کہ آپ مطلب ماں کے پیٹ سے سیکھ کے آگئے ہو بھئی آپ استادی ہے آپ کے پاس یا آپ استاد نہیں بھی ہو آپ خلیفہ ہو آپ شاگرد ہو کسی کے آپ نہیں ہو شاگرد لیکن آپ کو سیکھتے ہوئے چلنا پڑتا ہے ہر چیز اپ ڈیٹ ہوتی جا رہی ہے آپ کو بھی اپ ڈیٹ ہوتے رہنا پڑے گا بے شک بے شک اب آپ کہو کہ سب آج مٹیال کی اوپر ہم کبوتر اڑائی ہیں تو وہ زمانے گئے وہ کبوتر گئے جو مٹیال پر اڑا کرتے تھے شام شام بیٹا کرتے تھے انہرہیں بیٹا کرتے تھے آج کچھے گھر ہی نہیں بچے کچھے گھر کے اندر کھنڈیاں ہوا کرتے تھے برطن دھلا کرتے تھے وہیں سہان میں اور سندہ سانے گھر سے اتت دور ہوا کرتے تھے وہ سب چیزیں ختم ہو گئی ہے نا پودے کئیوں قسم کے جڑی بوٹی والے پودے گھر میں لگے ہوئے کرتے تھے پرندے ویسے ہی ان کو چکتے پھرتے تھے آس پاس ان کی مٹی چکتے پھرتے تھے اور گھر میں دس چیزیں ڈلی ہوئی ہوتی تھے اس کو چگلیا کرتے تھے لیکن آج نہیں ہے آج نہیں ہے تو آپ کو ان سب چیزوں کو ان کو پروائیٹ کرانا ہے میں اپنے سپلیمنٹس کی یا ان کی بات نہیں کر رہا ہوں آپ کو سپلیمنٹس چاہیے لیچے نہیں چاہیے بلکل اس سے کوئی پریز نہیں ہے لوگ میرے پاس فون آتا ہے کہ آپ کے سپلیمنٹس کام نہیں کر رہے پھر آپ اسے پرپرلی دیں گے وہ کام کریں گے اگر آپ پروپرلی نہیں دیں گے اس کو نہیں کریں گے نہیں اصل میں دیکھ یہ دوا ہے کوئی بھی یہ سپلیمنٹ ہے اس کو پروپر وے میں دینے سے ہی وہ کام کرے گا جس چیز کی جب اس کو ضرور ہے اور موٹے دانے کہتا ہوں میں تو موٹے دانے کہنا سارے دانے آتے ہیں میرے بھائی اب میں نام لوں گا تو لوگ کہیں گے یہ نہیں بتایا وہ نہیں بتایا اتنا بتا دیا اور اتنا بتا دیا اس لیے موٹے دانے سے مراد یہ ہے جتنے قسم کے اناج زیادہ سے زیادہ قسم کے اناج آپ پرندوں کو کھلا سکتے ہو مکس کر کے آپ مکس کر رہے کھلائیے بیس دن تیس دن تو پیریڈ ہوتا ہم کو کھلانے پھلانے کا جو مدب آپ سب چیزیں کھلا رہے ہو باقی تو آپ کی ڈائٹ کیوں پر رہتا ہے ہم ان کو جوڑانے کے حساب سے جو ڈائٹ دے رہے ہوتے ہو اس کے بعد پھر واپس رائی بھی ہے اس کے اندر جو ہے مکس کر رہے ہو اس کے اندر مٹر بھی ہے اس کے اندر چنا بھی ہے اس کے اندر آپ کے تل بھی ہے اور کیا کہیں اس کو مونگ ہے نہ موت ہے د جوکھا لیں آپ کا پرندہ شلیت دوستوں یہ دیکھ رہے تھے آپ بھوپال کے اندر عمران بھائی کی شوف کے اوپر جو کے عمران بھائی کی آفس میں موجود ہیں اور یہ بھوپال پیچنس کا آفس ہے اور ماشاءاللہ جو ہے انہوں نے جتے بھی پروڈکٹس لانچ کر رکھے ہیں ان کے جو ایکسپریئنس ہیں میرے بہت اچھے ہیں جہاں میں نے مطلب ان کو استعمال کروایا بھئی میں تو سیل بھی کرتا ہوں اسے اور جہاں جہاں میں نے بھیجے یا جہاں جہاں میری جن سے بات ہوئی ان کو دلوائے میں نے اور بہت اچھے ٹرمنڈس ریزرٹس ہیں ان کے کیونکہ یہ جو ہے بیسکلی ان کی مطلب کلون کہیے جو باہر سے بھرسی لگا کے اور دوسرے پروڈکٹس کے جو آ رہے تھے جن کی قیمت جو ہے ساڑھے تین ہزار روپے چار ہزار روپے دو ہزار روپے ایسے تھی وہ آج آپ کو پانچ سو روپے سے لے کے ہزار روپے کے بیچ کے اندر مہیا ہے اور اس سے زیادہ کونٹیٹی میں مہیا ہے اور یہ آپ کو جو ہے بہت مطلب ایزی لی آویلی بل ہے آپ فون کر لیجئے جمران کو فون کریے مجھے فون کریے آپ کے جہاں اس پاس میں کوئی اگر اس کے ریٹیلرز ہیں تو ہم ان کو آپ کا نمبر دے دیں گے یا ادھرویز یہاں سے ہم آپ کو اس کو بھیج دیں گے چلیے تو دوستوں یہ آپ دیکھ رہے تھے اور اگر آپ کو کچھ اس طریقے کی کموتروں سے ریلیٹیڈ کوئی میڈیسین ہو غیرہ آپ کو چاہیے تو آپ رابطہ چاہیے اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو بھی آپ بات کیجئے مطلب میرا نمبر ہے اور نہیں ہے تو آپ پھوچھ لیجئے مل جائے گا میرا نمبر حرام سے مل جائے گا آپ میرے سے بات کیجئے اگر میں فون نہیں اٹھاتا ہوں تو واتس اپ ہے میسج چھوڑی آپ میں آپ کو ریپلائی کروں گا کسی بھی چیز کا ایک دن میں دو دن میں جیسے بھی چلیے تو دوستو یہ آپ دیکھ رہے تھے استاد آغا عبدالعلیم صاحب کے ساتھ باتچیت اور عمران بھائی کے آفیس کے اندر جو کہ بھوپال پیجنس کے نام سے آپ یہاں سے کبوتروں سے سپلائی کر رہے ہیں اگر آپ کو ضرورت مند ہیں تو یہاں سے لے سکتے ہیں میں کوئی یہاں پر پرچار پرچار نہیں کر رہا کیونکہ میں کبوتر بیچنے سے بھی دور ہوں اور دوائیں لیکن اگر آپ کو بلکل تو میں ان سب چیزوں سے دور ہوں کیونکہ یہ میرے دوست ہیں اچھے عمران بھائی اور استاد آغا عبدالعلیم صاحب سے جب ان کا یہ سب کچھ نہیں تھا جب سے بھی ملاقات اور میں تو دوائیں آپ کو یاد ہوگا جب سے بتا رہا ہوں جب سے سب چیزیں بتاتا ہوں یہ سب چیزیں بتاتا ہوں یہ وجود میں ہی نہیں تھی مطلب ان کا وجود ہی نہیں پڑا تھا میں تو جب سے سب چیزیں بتاتا ہوں تو ظاہر سی بات ہے کہ جب جہاں اچھے پروڈکٹ آ گئے ہیں تو اپن اس کو کیوں نہیں بتائیں آگے ظاہر سی بات ہے کہ جہاں زندگی ہے وہاں موت ہے اور جہاں انسان ہے وہاں بیماری ہے تو ہر بیماری درگہ اور مندر جا کر پوری نہیں ہو سکتی اسی طریقے سے ہسپٹل کی ضرورت پڑتی ہے انسان کو اور دوائوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے تو اگر آپ دوائیں اس طریقے کی کبوتروں کی آپ میں کوئی بیمارییں وغیرہ چل رہی ہیں تو آپ استاد سے رائے لے سکتے ہیں دوائیں چاہے لیں آہ نہ لیں اور آپ کیونکہ یہاں پر دوائیں ماشاءاللہ یہ انگریزی دوائیں چھوڑ کر آپ اگر دیسین اس کے پوچھیں گے تو استاد وہ برسوں سے بتاتے آ رہے ہیں آپ کے سامنے ابھی فون آیا تھا آپ کے سامنے میں نے دوسری دوائیں بتائیں بھئی آپ کو پرابلم ہے اس پرابلم کی دوائیں بتائیں گے ہم آپ کو ہمیں ہمارے سپلیمنٹ سے ہماری دوائیں بیچنا مقصد نہیں ہے بھئی مقصد یہ ہے کہ علاج مل جائے کبوتر بچے گا تو ملے گا بس یہ دیسی بات ہے میرا ماننا یہ ہے کبوتر ہے نسل ہے ذات فوم کے کبوتر اچھے ہیں کہیں پہ بھی ہیں وہ بچیں گے تو ملیں گے ان کی نزل بڑھے گی وہ ملیں گے نہیں تو نہیں ملیں گے جب سب ختم ہو جائیں گے چلیے تو دوستوں باتیں بہت لمبی ہو چکی ہیں اور آپ کا بھائی رزوان علی صابری باتون اگر بیٹ جائے اور استاد آغا عبدالعلیم صاحب جیسے سامنے ہو تو مجھے لگتا نہیں کہ یہ ویڈیو ختم ہونے والی ہے تو آج کی ویڈیو یہی پر میں ختم کرتا ہوں اور آگے کوئی سوالات ہوں آپ کے آپ پوچھنا چاہتے ہوں استاد آغا عبدالعلیم صاحب کے کونٹیکٹ نمبر میں ویڈیو میں ڈال دوں گا آپ ان سے کونٹیکٹ کر کے کچھ سوالات پوچھنے ہوں تو کبوتر بازی سے ریلیٹڈ تو آپ پوچھ سکتے ہیں تو دوستوں مجھے اجازت دیں یعنی کہ آپ کے اپنے بھائی رزوان علی صاحب دی کو اجازت دیں تو دوستوں اللہ حافظ گوڑ بائی نمشکار پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو کے ساتھ